بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس ٹورڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم نے کبینہ مشن پلان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کبینہ مشن پلان کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ ایک عبوری حکومت بنائی جائے گی جو بارہ وزراء پر مشتمل ہوگی اور جس میں پانچ کانگرس کے پانچ لیگ اور باقی دو جو ہیں وہ اقلیتوں سے ہونگے گئے اب تہاں کانگرس میں جو ہے اس پر اوجیکشن کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ انچی رات کے اندووں کے برابر مسلمانوں کی تعداد کو کس طرح آپ نے دیفائن کیا یہ نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے جو پہلی شملہ کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے ابتدائی طور پر اگری بھی کر لیا لیکن 1946 میں جو انڈیا نیشنل کانگرس کے صدر تھے مولانا بول کلام ازاد انہوں نے کہا جی اب حالات چینج ہو چکے ہیں تو اس فیصلے پر ہمیں نظر سانی کرنی چاہیے اور اپنے فارمولے میں ترمیم کرنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ابوری سیٹ اپ ہوگا جس میں منسٹریز ہوں گی تو ان کی تعداد جو ہے وہ 14 ہو جس میں انہوں نے کہا کہ جی 6 کانگرس کی 5 مسلم لیگ کی اور اس کے علاوہ اچوت ایسائی وغیرہ تو اس حوالے سے قیجر محمد علی جناہ نے بھی اپنا جو پوائنٹ آف ویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ابوری حکومت کے حوالے سے جو سیٹ اپ جو پہلے تحق ہوا ہے اس پہ بریٹش گورنمنٹ کو ایمپلیمنٹیشن کروانی چاہیے ایسی صورتحال میں انڈیا نیشنل کانگرس اپنی آہر درمی پہ رہی اور انہوں نے پچیس چون انیس سچالیس میں ان کی جو کانگرس ورکنگ کمیٹی اس نے ابوری حکومت کا فارمولا جو اس کو مسترد کر دیا لیکن دستور سا اسمبلی میں شرک رہا فیصلہ کیا تاکہ ایک ازاد متحدہ اور جمہوری ریاست اندوستان کے دستور کی تشکیل دے سکے یعنی جقیناً انڈیا نیشنل کانگرس چاہتی تھی کہ ایک متحدہ اندوستان رہے اور جس میں ایک دستور سا اسمبلی ہو اور مضبوط مرکز ہو اس سے برعکس آل انڈیا مسلمی اور قائدی اعظم ان کا پارنٹ او ویو یہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے اور پروینشل اٹانومی جو ہے اس کو انشور کیا جائے تو اب اس حوالے سے ایک پرسیپشن یہ تھی جب کبینہ مشن پلین نے اپنا اعلان کیا تو اس طرح کی توقعات تھی کہ اس میں چونکہ پاکستان کا جو مطالبہ ہے اسے تسلیم نہیں کیا گیا اس لئے مسلم لیگ جو ہے جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے وہ اس کو مسترد کر دے گی اور کانگرس جو ہے وہ اس کو قبول کر لے گی لیکن ہسٹی پڑھنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ صورتیں آل ڈیفرینٹ تھیں مشکل حالات میں لیکن پھر بھی مسلم لیگ نے اس پلین کو قبول کر لیا اور لیکن کانگرس جو تھی وہ اس پلین میں جو عبوری حکومت کا سیٹ اپ تھا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی تو اس حوالے سے ابو القلام جو انڈین نیشنل کانگرس کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ کبینہ مشل پلین پر خلوص سے عمل کرنے پر زور دیا تو اسی سالم دیکھتے ہیں کہ جو 1946 میں انڈین نیشنل کانگرس کے پریزیڈنٹ شپ سے ان کو اٹھا دیا گیا اور جواحل لال نیرو جو ہے ان کو کانگرس کا نئے صدر بنا دیا گیا اور اس میں ایک اور اہم انفرمیشن بھی یہ ہے کہ جب کبینہ مشن سے گفتو شنید جاری تھی تو اس میں بھی زیادہ تر ڈیسیجن میکنگ میں گاندی جی اور پٹیل وہ آگے آگے تھے اور ابوالکلامزاد کو اس ٹائم بھی نظر انداز کیے جاتا رہا اس کے بعد داست جولائی 1946 کو کانگرس کے صدر بننے کے بعد نیرو صاحب نے کہا کہ کانگرس آئنسہ اسمبلی میں شرکت قبول کرتی ہے اور وہ مائدوں کی زنجیروں سے بلکل ازاد ہوگی جو بھی صورتیال پیدا ہوگی وہ اس سے نپڑنے کے لیے پوری طرح مختار ہوگی اور اس وہ کبینہ مشن پلین میں جو رد و بدل کا حق محفوظ رکھتی تو اس طرح کا پوائنٹ آف ویو جو کانگرس کے نئے پریزیڈنٹ تھے ان کی طرف سے آیا اس میں مسلم لیک نے اس کا رسپانس یہ دیا کہ کانگرس کا واحد مقصد یہ ہے کہ مسلم لیک کو نیچہ دکھانا اور مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اندوستان میں یعنی اکثریت تو آپ اس کو نہیں کہیں گے یعنی ایک جو دوسری بڑی وہ کمیونٹی ہے اندوستان کی تو مقاصد یہ ساری چیزوں کے یہ ہیں کہ ان کو ہندو اکثریت جو ہے اس کا غلام بنایا جائے تو ایسی صورتحال میں قائد عظم محمد علی جناہ نے مسلم لیک کی جو بمبے میں اجلاس ہوا کانسل کا اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یومی راست اقدام منایا جائے سولہ آنگست انیس سو چھالیس کو انگریز حکومت کے دیئے ہوئے خطابات وغیرہ ان کو واپس کیا جائے تو اس کے بعد اس موہم کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آو بیو یا اپنی کیمپین سٹارٹ کر دیں اب ایسی صورتحال میں اگر ہم ایکسٹرنل فیکٹر دیکھیں تو ایکسٹرنل فیکٹر میں جو بریٹش پارلیمنٹ میں جب اس کو نئی مانا گیا کبینا مشن پلین کو ابتدائی طور پہ تو جو اپوزیشن اس نے برپور تنقید کی اور اس کے بعد بریٹش پارلیمنٹ اور پرائم نسٹر میں لارڈ ویول کو کہا کہ آپ جلد جلد اس کا مسئلے کا حال نکال لیں اور اس میں جو مسلم لیگ جو ہے اس کو اس میں شامل کیا جائے تو ابتدائی طور پہ اس سے پہلے لارڈ ویول صاحب تو یہ دیسیجن کر چکے تھے کہ انہوں نے حکومت جو کانگرس کے والے ابوری سیٹ اپ کر دیا تھا اور ایون انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں جو مسلم موزارتیں وہ بھی نیرو صاحب اس کو تجویز کر لیں تو اس حوالے سے انہوں نے نیم بھی تجویز کر لیے تھے اور اس کے بعد دو سیٹس انہوں نے موزارتیں چھوڑ دی تھی تاکہ کال کو محمد علی جنہ کو اگری کریں اور ان کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے تو سولہ آگست انیس سو چھالیس کو یومی راست اقدام منایا گیا مقاصد یہ تھا کہ واسرہ ہند اور بریٹش کی جو غیر منصفانہ اور غیر جانبداری پولیسی تھی اگرینس تھی مسلم اس حوالے سے جلوس نکالے گئے اور اسی صورتح میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلکتہ سے مسلمان جو ہیں وہ گیترنگز وغیرہ میں گئے تو ان کے گھروں میں جو ہے اٹیکس کیے گئے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس افیشل ریپورٹس آتی ہیں وہ تقریباً کلکتہ کی گلیوں سے انگریز بیٹالین نے تقریباً ایک رات میں ساڑھے چار سو جو ڈیڈ بارڈیز ان کو اٹھایا اور اس کو کلکتہ اپیسوڈ کا جاتا ہے اس کے بعد بریٹش پارلیمنٹ میں بڑی تنقید ہوئی اور جو ایکس پرائم لیسٹر تھے پہلے چرچل انہوں نے وہ جو اس ٹائم آپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے لیبر حکومت کو غیر منصفانہ اور اس طرح کی یک طرفہ جو پولیسیز تھی ان پہ ان سے جواب طلب کیا ان کے لیے بریٹش پرائم لیسٹر کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ کس طرح اس کو ڈیفائنڈ کریں تو لہٰذا انہوں نے واسرائی کو یہ کہا کہ آپ جو نیا سیٹ اپ بنائیں اور اس میں قائد اعظم کو بھی ایگری کریں چنانچہ پچیس اکتوبر انیس سو چھالیس کو ایکسیکٹیو کانسل کی تشکیلیں نہ ہوئی اب اس میں پانچیس سماج مسلم لیگ کے جو وزرائے ان کو شامل کیا گیا ان کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں لیاقت علی خان جو ہیں انہیں خزانہ کی منسٹری میں لی آئی آئی چندری گھر تجارت عبدہ راب نشتر معاصلات راجہ غزنفر علی ہیلت جگندرنات منڈل ان کو لاؤ کی اور اس طرح یہ جو عبوری حکومت اس نے اپنا کام شروع کر دیا اور اس حوالے سے ایک جو بجٹ ہے جس میں بڑی ابتدائی طور پر تنقید ہوئی بعد میں لیاقت علی خان کو ایزا وزیر خزانہ اپریسیشن بھی ملی وہ بھی انہوں نے پریزنٹ کی ہے